بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحلل قدتا من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وچمم بالخیر پچھلے سبق میں ہم نے مرقب اضافی کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ اسماع کے درمیان نسبت یا ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس دو اسماع ہیں بیتن اور بلالن اب اگر ہم ان کو مرقب اضافی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو پہلا ناؤن ہے ہم اس کو ہلکا کریں گے ہلکا کرنے سے مراج یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی ہم تنوین کو ہٹا دیں گے اور اس کے بعد جو تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ہلکا کیا اور جو تنوین تھی وہ اس کو ہم نے ہٹا دیا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ال نہیں آئے گا اور اس کے بعد جو دوسرا ناؤن ہے وہ اگر مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا تو وہ مجرور ہو جائے گا انفیکٹ جو دوسرا ناؤن ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ یہ پہلے مرفوع تھا اور ہم نے اسے کیا کیا دو زیر اس کی نیچے آگئی تو یہ مجرور ہو گیا تو جو دوسرا ناؤن ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی اس کی نیچے زیر آئے گی یا دو زیر آئیں گی اور اب یہ بن گیا ہمارے لیے بیتو بلال ایک مرکب اور یہ کہلائے گا مرکب اضافی اور اس کا مطلب ہوگا بلال کا گھر اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اردو میں کا کی اور کے یہ جب معنی آئے گا تو اسے ہم مرکب اضافی کہیں گے اب جو پہلا ناؤن ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں ہم نے کہا کہ وہ یا تو وہ ناؤن ہوگا جو کسی چیز کے ساتھ اسے منصوب کیا گیا ہوگا یا وہ کسی چیز کی ملکیت ہوگی تو اگر ہم اسے آسان لفظوں میں ملکیت کہیں تو وہ مداف کہلائے گا اور جو دوسرا ناؤن ہوگا وہ مالک یعنی آنر ہوگا اور وہ مداف الہی کے لائے گا تو اب اور دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عربک میں ہم کہتے ہیں بیتو بلالن تو ملکیت جو ہے وہ پہلے آتی ہے اور مالک یا آنر بعد میں آتا ہے لیکن اگر آپ اردو میں دیکھیں تو اس میں اردو میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اردو میں ہوگا بلال کا گھر تو یہ اردو کے تھوڑا سا اپسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہوگا بیتو بلالن لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں بلال کا گھر تو الحمدللہ مرقبی اضافی کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا اور اب انشاءاللہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو بہت ساری پریکٹس ہے انشاءاللہ اور ہمیں بہت کچھ پریکٹس کرنے کو یہاں پہ ملے گا تمارینو ایکسرسائز اور تمارینو جو ہے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ممنوع من السرف ہے اور ممنوع من السرف کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتا اور اس کے نیچے زیر نہیں آتی تمارینو یہ وزن کے اوپر ہے جو کہ ہے مفائلو کے وزن پر عجب جواب دیں انیل اسیلات الاتیہ ان جو ہے یہ بھی ایک پرپوزیشن ہے اور ان کے بعد بھی جب ناؤن آئے گا تو وہ مجرور ہوگا عجب انیل اسیلات الاتیہ انسر the following questions اینہ اب اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دو ناؤن ہیں کتاب اور محمد اب یہاں پہ ہمارے سامنے اس کے اوپر case endings نہیں ہیں اب ہمیں یہاں سے پتہ یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر پہلا جو ناؤن ہے وہ نقیرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور 99% cases میں یہی ہوتا ہے کہ پہلا ناؤن جو ہے وہ نقیرہ ہوتا ہے دوسرا معرفہ ہوتا ہے اور اگر پہلے پہ ال بھی نا لگا ہوا ہو اور دوسرا اگر مجرور ہو اس کی نیچے دو زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا مرکب اضافی بن جائے گا اینہ کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں پہ ہے محمد کی کتاب کہاں پہ ہے جی کسی کو یاد ہے ہوا علی المکتب ہناکا ہوا اینہ کتاب محمد ہوا علی المکتب ہناکا یہ وہاں ڈسک کے اوپر ہے ہوا جو ہے یہ مقتدہ ہو جائے گا اور علی المکتب خبر ہو جائے گا ہناکا یہ بھی ایک ایڈورب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر وہاں اردو میں وہاں کہیں گے اور انگلیش میں دیر ہوا علی المکتب ہناکا یہ وہاں ڈسک کے اوپر ہے تو یہ ہمارا جو ہے ایڈورب ہو جائے گا یعنی ورف ہو جائے گا اینہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو کتاب محمد محمد مبتدہ ہوگا اور اینہ خبر ہوگی اسی طرح سے اینہ کتاب امار امار کی کتاب کہاں پہ ہے ہوا علی مکتب المدرسی وہ ٹیچر کے ڈسک کے اوپر ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ جو مضاف ہوگا یا جو ملکیت ہوگی اس کی اینڈنگ چینج ہو سکتی ہے یہ اس کی اوپر پیش بھی آ سکتی ہے زبر بھی اور زیر بھی جیسے یہاں پہ مکتب کی نیچے زیر آگی اور وہ زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے اور جو مضاف علی ہی ہوگا جو کہ مالک ہوگا جو آنر ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اس کی نیچے ہمیشہ زیر آگی اگر وہ ناؤن منصرف ہوگا اس کے بعد تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ال اور تنمین کبھی بھی اکٹھے نہیں آتے تو یہ دیکھیں ٹیچر کا یا استاد کا بیگ کہاں پہ ہے ہیہ تحت المکتبی ہیہ تحت المکتبی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم فیمنن حقیبہ یعنی فیمنن ہے تو اس کے لیے ہم ہیہ استعمال کریں گے اور تحت کے بارے میں پچھلے سبق میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سپیشل مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہیہ تحت المکتبی یہ ڈسک کے نیچے ہے تو تحت کے بعد بھی ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اور وہ مجرور اس لیے ہوگا کیونکہ تحت جو ہے یہ ہمیشہ مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جو ناؤن اس کے بعد آئے گا وہ ہمیشہ مداف اڈے ہی ہوگا اور یہ بن جائے گا ڈسک کے نیچے یہ ڈسک کے نیچے ہے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عربی میں اسما جو ہوتا ہے یا اسم جو ہوتا ہے وہ دو وجوہات کی بنا پر مجرور ہوتا ہے ایک ریزن ہم نے پہلے پہلے ہی پڑھ لی تھی کہ حرف جرک کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی اس کی نیچے زیر یا دو زیر آتی ہیں اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ جب بھی کوئی اسم مداف علیہ ہی ہوگا یعنی مالک ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ مجرور ہوگا یہ دو مین ریزنز ہیں اور عربی میں ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ دو ریزنز کی وجہ سے ہی مجرور ہوتا ہے صرف دو اسباب ہوتے ہیں باقی آگے چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں جب ناؤن مجرور ہوگا لیکن یہ دو مین خاص ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ناؤن مجرور ہوتا ہے ایک حرف جرک کے بعد جیسے علیہ آگیا علیہ مکتبی اور دوسرا جب یہ مداف علیہ ہو تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ المدرس مداف علیہ ہے تو ہم یہاں پہ یہ دونوں مثالیں مل گئی ہیں کہ علیہ کے بعد بھی ناؤن مجرور ہے اور اسی طرح سے مکتب مداف ہے اور المدرس مداف علیہ ہے اور یہ بھی یہاں پہ مجرور ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے لفظ کو دوسری لفظ کے ساتھ اضافت دینی ہے یعنی ہم نے آسان لفظوں میں کہیں گے مرکبِ اضافی بنانا ہے عدف کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا عدف ایڈ کرنا اور یہ فعل الامر ہے اور یہ جنرلی فعل الامر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے فعل الامر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کو جب بھی ملا کے پڑھتے ہیں ال کے ساتھ تو اسے زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں عدف الکلمہ تھا الاولہ پہلا لفظ جو ہے اسے دوسرے لفظ کے ساتھ مداف مدافل ہے کنسٹرکشن بنائے یعنی اب ہم نے مرکبِ اضافی بنانا ہے اور یہاں پہ ہمارے سامنے ایگزامپل یہاں پہ ہے پہلا ناؤن ہے کتابن اور دوسرا ہے محمدن اور جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ محمد کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب محمدن اسی طرح سے مکتبن اور المدرس اور جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیچر کا ڈسک یا استاد کا ڈسک تو ہم کہیں گے مکتب المدرسی جو مداف ہوگا اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوگی اور ال بھی نہیں ہوگا اور مداف الیہی 99% کیسز میں جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے یعنی یہ ال کے ساتھ آتا ہے یا خاص اسم ہوتا ہے اور جو مداف ہوتا ہے یہ ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے مداف ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے تو اب جب بھی آپ نکیرہ اور معرفہ کا کمبینیشن دیکھیں گے تو اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ مرقب اضافی ہے اور پھر اب جب آپ اس کی کیس انڈنگز دیکھیں گے تو وہاں سے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے مرقب اضافی ہے جیسے یہاں پہ محمدن اس کے ساتھ تو ال نہیں لگ سکتا لیکن یہ بھی خاص نام ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دو زیر آگئی ہے اور کتاب جو ہے یہ مداف ہے اس کی اوپر نہ ال ہے نہ تنوین ہے جی قلمن حامدن آپ آپ کہنا چاہتا ہے حامد کا قلم تو ہم کیا کہیں گے قلمن حامدن رائٹ قلمن حامدن اب مشاہ اللہ آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں اب آپ نے انشاءاللہ آپ نے خود جو ہے وہ اپنی کتاب پر یہ ساری ایگزامپلز اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہیں آگے ہے مفتاحن اور البیتو تو ہم کہیں گے کہ مفتاح البیتی یا اگر ہمارے پاس ہے بیتن عباسن تو یہ ہو جائے گا بیتو عباسن مفتاح البیتی تو یہ بن جائے گا مفتاح البیتی یعنی گھر کی چابی اب ہم کہنا چاہتے ہیں عباس کا گھر تو ہم کہیں گے بیتو عباسن عباس کا گھر اور اسی طرح سے تاجر کی دکان تو یہ ہو جائے گا دکان تاجری جی تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ تنوین تھی لیکن جب ہم اس کو لائٹ کریں گے یعنی ہلکہ کریں گے تو اس کے اوپر پیش آ جائے گی اور تاجر مرفوع ہے لیکن جب یہ مضاف علیہی ہوگا تو یہ مجرور ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا دکان تاجری جی علی کا کمرہ غرفتو علی غرفتو علی علی کا کمرہ اب آپ کہنا چاہتا ہے کہ مہندس یعنی انجنئر کا گھر تو آپ کہیں گے بیت المہندسی بیت المہندسی انجنئر کا گھر اسی طرح سے سعید کی نوٹ بک تو ہم کہیں گے دفتر سعید دفتر سعید اور اسمن الولادو اسمن اسم کا جو لفظ ہے یہ بھی پلیز نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتا ہے نام کسی نہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے شخص ہو چیز ہو اس کا نام ہوتا ہے تو نام ہمیشہ جو ہے وہ مضاف کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزت الوصل ہے اسم الولادی لڑکے کا نام اسم الولادی اسی طرح سے یاسر کا رومال یا یاسر کا ہینکرچیف تو ہم کہیں گے مندیل یاسرین اگر آپ اب نوٹ کریں تو اردو میں اس کو میں الٹا پڑ رہا ہوں یعنی اردو میں ہم یاسر پہلے کہیں گے اور مندیل بعد میں کہیں گے لیکن جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو پھر ہم کہیں گے مندیل یاسرین اسی طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب اللہ کتاب اللہ اور آپ پورا جملہ بنا سکتے ہیں کتاب اللہ القرآن یا آپ کہہ سکتے ہیں القرآن کتاب اللہ دونوں طرح سے possible ہے امار کی قمیس یا شرٹ تو ہم کہیں گے قمیس امار امار کی شرٹ یا امار کی قمیس اسی طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کی لڑکی یا ڈاکٹر کی بیٹی تو ہم کہیں گے بنت تبی بی ڈاکٹر کی بیٹی خالد کا بید تو ہم کہیں گے سریر خالدن سریر خالدن اور اسی طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کی چابی تو ہم کہیں گے مفتاح سیارتی گاڑی کی چابی اب الحمدللہ اب آپ کے سامنے بہت ساری وقیب بھی آگئی ہے بہت سارے سنٹنسز چھوٹے چھوٹے یہ سنٹنس نہیں ہے یہ ایک مرکب ہے مرکب کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ نامکمل جملہ ہوتا ہے اور یا تو یہ مبتداد کے طور پر آئے گا یا یہ خبر کے طور پر آئے گا یہ مکمل جملہ نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹے مرکبات آپ کے سامنے آگئے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی آپ کوئی چیز آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اور آپ اس سے جو ہے آپ خود جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مرکبات بنا سکتے ہیں اقرأ وقتب read and write یعنی لکھ اور پڑھ in fact پڑھ اور لکھ معضبطی اور آخر کلماتی جو کلمات یعنی حروف کے آخر پہ جو case endings ہیں یا جو ان کی آخر پہ علامات آتی ہیں صحیح علامات کے ساتھ ہم نے یہ جو سنٹنز یہ جو مرکبات ہیں ان کو پڑھنا ہے اقرأ پڑھ وقتب لکھ اور یہ جو حمزہ ہے اکتب کا یہ حمزہ تو الوصل ہے اور جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ساکن ہو جائے گا اقرأ وقتب مع کا مطلب ہوتا ہے with ساتھ اور یہ بھی ایک special noun ہے جو کہ ذرف جسے کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی noun ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اب یہ بھی preposition نہیں ہے جیسے تحتا جو ہے یہ بھی preposition نہیں ہے اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے دوسرا بھی special noun آگیا جس کے بعد جو noun ہوتا ہے وہ ending باب کی اور المدرسہ کی ending کیا ہوگی یہ ہو جائے گا باب المدرسہ تھی باب جو ہے اس کی اوپر پیش آ جائے گی اور المدرسہ کی نیچے زیر آ جائے گی اب ہم نے باب کی اوپر پیش کیوں لگائی ہم اس کی اوپر زبر یا زیر کیوں نہیں لگائیں گے ہم اسے باب المدرسہ تھی یا باب المدرسہ تھی کیوں نہیں کہہ رہے بابل کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اسم کی جو ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے نہیں مبتدار تو یہ نہیں ہے مبتدار تو نہیں ہے یہ ایک مرکب ہے اور مرکب خود سے نہ مبتدار بن سکتا نہ خبر بن سکتا ہے اگر آپ کہیں باب المدرستی مغلقن تو پھر تو ایک مکمل جملہ بن جائے گا اگر آپ کہیں گے باب المدرستی مغلقن تو پھر تو ایک جملہ بن جائے گا لیکن ڈیفالٹ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے ناؤن کی وہ ہمیشہ مرفوع ہی ہوتی ہے یعنی جب آپ پہلی دفعہ ناؤن کو پڑھیں گے تو آپ مرفوع ہی پڑھیں گے منصوب یا مجرور وہ کسی وجہ سے ہوگا جیسے کہتے ہیں اب جب آپ نے اس سے پہلے لگا دیا تو پھر آپ اس کی نیچے زیر لگائیں گے آپ کہیں گے لیکن جب آپ پہلی دفعہ ناؤن پڑھیں گے تو اسے آپ مرفوع ہی پڑھیں گے یعنی پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے اب آپ کہنا چاہتے ہیں اسم زیادہ تر حالت رفع میں ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں اس کا نصب یا جر میں جانا اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کا گدہہ تو ہم کہیں گے حمار الرجلی حمار الرجلی آدمی کا گدہہ اسی طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں حامد کا گھر تو ہم کہیں گے بیتو حامدن حامد کا گھر اور آپ کہنا چاہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کی گاڑی تو ہم کہیں گے سیارت المدیری ہیڈ ماسٹر کی گاڑی اسی طرح سے امار کا رمال تو ہم کہیں گے مندیلو امارن اور سٹوڈنٹ کا نام تو ہم کہیں گے اسم الطالبی سٹوڈنٹ کا نام اللہ کا گھر تو یہ ہو جائے گا بیٹ اللہ ہی اللہ کا گھر سبحانہ اب یہاں پہ یہ تین آپ اگر دیکھیں تو ان تین کی اوپر ایک سرکل یا یہ جو سکوئر بنا ہوا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ اب کتاب کی انڈنگ چینج ہو جائے گی جی تو اب کتاب کی انڈنگ کیا ہونی چاہیے یہ ہو جائے گا فی کتاب اللہ ہی ایکسیلنٹ فی کتاب اللہ ہی اور اب کنفرم ہو گیا کہ جو مداف ہوگا اس کی انڈنگ چینج ہو سکتی ہے لیکن جو مداف علیہ ہی ہوگا یہ ہمیشہ مجرور ہوگا اسی طرح سے من بیت المدرسی من بیت المدرسی یعنی استاد کے گھر سے اور علا مکتبل مدیری ہیڈ ماسٹر کے ڈسک کے اوپر تو مداف جو ہے یہ پہلے او تھا آپ دیکھیں بابو حمارو بیتو اور اس طرح سے بیتو اور جب اس سے پہلے پریپوزیشن فی لگ گئی اور علا اور من لگ گئی تو اب یہاں او جو ہے وہ ای میں چینج ہو گیا اور یہ چیز یہاں پہ منشن ہے کہ پہلے او تھا اور جب اس سے پہلے پریپوزیشن آئی تو یہ ای میں تبدیل ہو گیا تو یہ اب الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو مداف ہے وہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی کیا سکتا ہے لیکن جو مضاف الہی ہوگا وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا اقرأ پڑھ اب آپ نے پڑھنا ہے تو اب آپ اسے کیسے پڑھیں گے اب یہ مبتدہ خبر بن گیا کیونکہ بیت المدرسی مبتدہ ہوگا اور اینہ خبر ہوگا تو یہ ہو جائے گا اینہ بیت المدرسی استاد کا گھر کہاں پہ ہے ہوا بعیدن وہ دور ہے ہوا مبتدہ اور بیتن خبر اب اسی طرح سے ہمارے سامنے یہ سنٹینسز بنتے جا رہے ہیں الحمدللہ اب ہم کہیں گے القرآن کتاب اللہی القرآن کتاب اللہی اب القرآن مرفوع کیوں ہے کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور کتاب کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے تو مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں القرآن کتاب اللہی قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے القعبت بیت اللہی قعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہی اب یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس یہ بن گیا سنٹینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول تو یہ ہو گیا رسول اللہ ہی اسی طرح سے بیت اللہ ہی کتاب اللہ ہی اچھے جب بھی ہم اس کو الصلاة والیبراہیمیہ کہتے ہیں جب بھی ہم دروشری پڑھیں گے تو یہ لام کے اوپر تشدید ہے تو یہ پڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں میں تشدید ہے تو اس لیے یہ ہم نے اب دھیان کے ساتھ پڑھنا اب اسے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا بلکہ کیسے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے ہمارے پاس ایک جملہ آ گیا ہے جو کہ جملہ فیلیا ہے اب اس کو جملہ فیلیا کیوں کہیں گے کیونکہ یہ فیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے دو ہی جملے ہوتے ہیں عربی میں ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جملہ فیلیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہمیشہ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے جیسے القرآنو القعبتو محمدن تو یہ سارے جو ہیں یہ ناؤن کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں اسی طرح سے بیت المدرسی اور ہوا لیکن جملہ فیلیا جو ہوگا وہ فیل کے ساتھ شروع ہوگا اور خارجہ جو ہے یہ پاسٹنس یعنی ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے خارج المدرسو تیچر نکلا من فرام غرفت المدیری ہیڈ ماسٹر کے کمرے سے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو فائل ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے فائل اسے کام کرنے والا کہتے ہیں فائل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا خارج المدرسو من غرفت المدیری استاد جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کی کمرے سے نکلا جیسی طرح سے اب ہادہ اب دیکھیں ہادہ مبتدہ ہو جائے گا اور بیتو حامدن جو ہے یہ خبر ہو جائے گا واو یہ جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے دو مرکبات کو یا دو ناؤنز کو یا دو سنٹینسز کو وَذَلَكَ بَيْتُ خالدن ہادہ بیتو حامدن یہ حامد کا گھر ہے وَذَلَكَ بَيْتُ خالدن اور وہ خالد کا گھر ہے اب یہاں پہ آپ کی ہادہ اور ذَلَكَ کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے اور اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرکب اضافی ہے یہ پورے کا پورا مرکب جو ہے یہ یا تو مبتدہ بنے گا یا خبر بنے گا اب ہم اسے توڑ نہیں سکتے ہم اسے اعدہ اعدہ نہیں کریں گے بلکہ پورے کا پورا مرکب جو ہے یا تو یہ مبتدہ بنے گا یا یہ خبر بنے گا ابن عمارن اب ابن عمارن طالے what will be the ending of طالب طالب کی انڈنگ کیا ہوگی جی جلدی سے بتائیں ابن عمارن طالبن طالبن نہیں طالبن دیکھیں ابھی ہاں پہ کیونکہ ابن عمارن بن گیا مبتدہ ٹھیک ہے عمار کا بیٹا ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ ہنٹ بھی دیا تھا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے یا تو یہ مرکب جو ہے یا تو یہ مبتدہ بنے گا یا خبر بنے گا اب اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابن عمارن جو ہے یہ مبتدہ بنے گا اور طالب خبر بنے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں مرفوح ہوتے ہیں وَبْنُ يَاسْتِرِنْ اور ابن ان کا حمزہ بھی حمزت الوصل ہوتا ہے اور ابن جو ہے یہ بھی ہمیشہ مداف کے طور پہ آئے گا کیونکہ آف کورس جب بھی جو بھی کسی نہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے فلان کا بیٹا فلانی کا بیٹا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی مداف کے طور پہ ہی آئے گا تو اسمن اور ابن ان دو اسما ایسے ہیں جو ہمیشہ مداف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وَبْنُ يَاسْتِرِنْ جی اب تاجر کے انڈنگ جلدی سے مجھے بتائیں اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے تو اب یہ ہو جائے گا وَبْنُ يَاسْتِرِنْ تاجرن جی کیونکہ یہ بھی مبتدہ ہو جائے گا اور یہ خبر ہو جائے گا جی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مرکب مرکب اضافی ہے یہ مبتدہ بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے لیکن جو ہم نے پہلے پڑھا تھا مرکب جاری مرکب جاری ہمیشہ خبر بنتا ہے مرکب جاری مبتدہ نہیں بن سکتا لیکن آگے ہم جتنے بھی مرکبات پڑھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے مرکبات مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں بَعِتُ الْمُدَرِّسِ بَعِيدٌ اور ہم اس کو اس لیے بَعِتُ الْمُدَرِّسِ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور بَعِيدٌ جو ہے وہ خبر ہے اور اسی طرح سے وَبَعِتُ التاجرِ قْرِبٌ اور تاجر کا گھر جو ہے وہ قریب ہے اور یہاں پہ بَعِتُ تاجرِ مبتدہ ہو جائے گا اور قریباً خبر ہو جائے گا اسی طرح سے ہاں دا یہ مفتاح السیارتی یہ گاڑی کی چابی ہے اور اسی طرح سے آپ پوچھنا جاتا ہے کہ گاڑی گھر کی چابی کہاں پہ ہے تو آپ کہیں گے اَيْنَ مِفْتَاحُ الْبَيْتِ اَيْنَ مِفْتَاحُ الْبَيْتِ گھر کی چابی کہاں ہے من انتا یا ولدو انتا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے مطلب ہوتا ہے آپ یا تم من انتا یا ولدو آپ کون ہیں اے لڑکے اور یا حرف ندا ہے اور یہ کسی نہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کا جو ناؤن ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی من انتا یا ولدو آپ کون ہیں اے لڑکے اب وہ کہے گا اَنَا بَنُو عباسٍ اَنَا ابنُو عباسٍ لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ جو ہے حمزت الوصل ہے اور جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو اب یہ بن جائے گا اَنَا بَنُو عباسٍ میں عباس کا بیٹا ہوں اَنَا بَنُو عباسٍ تو یہاں پہ ساری یہ ہو جائے گا اَنَا مبتدہ ہو جائے گا اور ابن عباسٍ جو ہے وہ خبر ہو جائے گا وَبْنُو من ہوا اور وہ کس کا بیٹا ہے وَبْنُو من جو ہے یہ مداف بن سکتا ہے نہیں یہ مداف نہیں بنے گا یہ جو ہے وہ مبتدہ نہیں بنے گا خبر ہی رہے گا کیونکہ ہوا جو ہے یہ خاص نام ہے اسم ہے اور ابن جو ہے یہ بھی نکرا ہے اور من بھی نکرا ہے تو دونوں نکرا ہیں تو جو اب بھی ہمارے پاس مداف مدافر ہے نکرا بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ پرسنٹ ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ من جو ہے یہ مدافر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے وَبْنُو من ہوا اور وہ کس کا بیٹا ہے اب یہاں پہ ہوا مبتدہ اور ابن خالد جو ہے وہ خبر بن جائے گا اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک مداف مدافر اللہ کے انسٹرکشن آ رہی ہے جس میں دو سے زیادہ الفاظ ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سے زیادہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہے اینہ مسجد رسول اللہی اب اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ناؤن ہیں تین اسما ہیں اینہ مسجد رسول اللہی تو اب ہمارے پاس تین ناؤن آ گئے ہیں جنرل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دو ناؤن تھے لیکن اب تین آ گئے ہیں تو اب آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ پہلا ناؤن جو ہے وہ اس کی اوپر پیش بھی آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے لیکن جو دوسرا اور تیسرا ناؤن ہوگا ان پہ ہمیشہ زیر ہی آئے گی یہ میں آپ کو بہت آسان سی بات بتا رہا ہوں اس کی خاص ریزن ہے جو کہ ہم آگے انشاءاللہ جا کے ڈسکس کریں گے لیکن ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلا ناؤن ہوگا اس کی اوپر پیش بھی آ سکتی ہے زبر بھی اور زیر بھی لیکن جو دوسرا اور تیسرا ناؤن ہوگا ان کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی تو اب یہ ایک ہمارے پاس پیچیدہ مرکب اضافی بن گا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیکس مرکب اضافی بن گا کیونکہ اب اس میں دو سے زیادہ اسماء ہیں اینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المدینہ المنورتی وہ مدینہ منورہ میں ہے بنتو حامدن حامد کی بیٹی فی المدرستی ایک سکول میں ہے و بنتو محمدن اور حامد محمد کی بیٹی فی الجامعاتی یونیورسٹی میں ہے اب اب یہاں پہ دیکھیں کہ بنتو حامدن یہ بن جائے گا مبتدہ اب ایک مرکب ہے اور پھر مدرستی ایک مرکب ہے یہ بن جائے گا خبر اب دیکھیں جملے تھوڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اب مرکبات کی وجہ سے یا مرکبات کے ساتھ ہم جملے بنا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکب جو ہے وہ مبتدہ بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے تو جو مرکب جاری ہوگا جار مجرور یہ تو ہمیشہ خبر ہی رہے گا اب بنتو حامدن فیل مدرسہ تھی حامد کی بیٹی سکول میں ہے وابنت محمد اور محمد کی بیٹی اب یہ مداف مدافلہ بن گیا فیل جامعہ تھی یہ ہمارا جار مجرور بن گیا یونیورسٹی میں ہے اسم المدرسی اب سعید کی کیا انڈنگ ہوگی جلدی سے مجھے بتائیں اسم المدرسی سعیدن تیچر کا نام سعید ہے واسم المہندسی خالدن اور مہندس کا نام یعنی انجنئر کا نام خالد ہے انکل کے لئے استعمال ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا انکل جو ہے وہ امیر ہے غنی رچ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک خاص طالب علم کا انکل جو ہے وہ رچ ہے یا غنی ہے اسی طرح سے باب المسجدی مفتوح مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے و باب المدرسی مغلق اور سکول کا دروازہ بند ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باب المسجدی مبتدہ اور مفتوح خبر اور باب المدرسی مبتدہ اور مغلق خبر خالو حامد فقیر حامد کا خال یعنی حامد کا انکل انگلیش میں ہم انکل ہی کہیں گے خالو حامد فقیر حامد کا جو خال ہے وہ فقیر یعنی پور ہے غریب ہے سیارت عباسن عباس کی گاڑی فشارع ماما جی بالکل فشارع سڑک پہ ہے سیارت عباسن فشارع عباس کی گاڑی سڑک پہ ہے یا روڈ پہ ہے ابنو من انتا اب یہاں پہ دیکھیں ابنو جو ہوگا یہ ہوگا مضاف کیونکہ یہ لفظ ابن ہمیشہ مضاف کی طور پہ آتا ہے اور من کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا ہے کہ من جو ہے وہ ایک کے لیے بھی آتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی آتا ہے اس لیے اسی طرح سے مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنف کے لیے بھی آتا ہے اور اسے مراد ہے کس کا ابنو من انتا آپ کس کے بیٹے ہیں اور من جو ہے یہ ڈپ ٹوٹ نہیں ہے بلکہ یہ مبنی ہے یعنی یہ فکسٹ ناؤن ہے یہ مبنی ہے فکسٹ ہے اس کی انڈنگ چینج نہیں ہوگی ہاں جب ملا کی پڑھیں گے تو پھر زیر کے ساتھ ملا کی پڑھیں گے لیکن اب اس کی انڈنگ چینج نہیں ہوگی تو ابنو من انتا آپ کس کے بیٹے ہیں تو انتا جو ہے یہ سوری ہاں تو اب انتا جو ہے یہ مبتدہ بن جائے گا اور ابنو من جو ہے یہ خبر بن جائے گا اسے ہم مبتدہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کسے خبر رکھیں کیونکہ یہ دونوں جو ہے نکرہ ناؤن ہے اور نکرہ عام طور پہ مبتدہ نہیں بنتا بلکہ انتا جو ہے خاص ناؤن ہے تو انتا مبتدہ بن جائے گا اور ابنو من جو ہے وہ خبر بن جائے گا اب انہ جو ہے یہ خاص ناؤن ہے تو اب یہاں پہ انہ مبتدہ ہوگا اور ابن المدرسی جو ہے یہ خبر بن جائے گا میں استاد کا بیٹا ہوں این الکلبو کتہ کا ہاں پہ ہے الکلبو جو ہے وہ مبتدہ اور این خبر یا ایک جنرل رومینل سے چھوٹا سا یہ ایک سوالیا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہے یا سوالیا جملہ ہے این القلبو کتہ کہاں پہ ہے ہوا تحت سیارتی وہ گاڑی کے نیچے ہے اب اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحت سیارتی تحت جو ہے یہ بھی مداف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نہ ہونائے گا وہ مداف الیہی ہوگا تو تحت سیارتی وہ گاڑی کے نیچے ہے تو الحمدللہ آج ہماری کافی پریکٹس ہو گئی مرقب اضافی کی اور اس کی ہمیں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی اور آج ہم نے چھوٹا سا یہ بھی دیکھا ہے کہ مرقب اضافی میں دو سے زیادہ بھی الفاظ آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم آگے کے اسباق میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح سے مرقب اضافی میں استعمال کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ